اسلام علیکم ایبری ون ویلکم آپ کا عریانہ اس کیچن میں تو آج ہمارے کیچن میں بنی تھی افتاری میں مینی پیٹا بائٹس جو کہ بہت ہی مسے دار بنی تھی آپ اسی افتاری میں لازمی ٹرائے کریں اگر آپ کے کار کوئی پارٹی ہے تب بھی آپ بنا سکتے ہیں سب کو بہت پسند آئیں گی چلیں ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں پیٹا بائٹس پٹھانے کے لئے جو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے ہاف کپ پانی لینا ہے نیم گرم پانی لینا ہے اس کے اندر آپ نے شامل کر دینا ہے ٹو ٹیبل سپون شوکر اور ایک جو نورمل پیکیج ملتا ہے یسٹ کا وہ آپ نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے سہر چیزیں شامل کرنے کے بعد اسے آپ نے اچھی طرح مکس کر دینا ہے یہ سٹیپ آپ لازمی فولو کریں اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کی یسٹ ٹھیک ہے کہ نہیں اگر یسٹ نار آئیز ہو تو اس کا ملتا ہے وہ صحیح نہیں ہے اب ہم اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اسے کور کر کے ہم رکھ دیں گے دس سے پندہ میننٹ کے لئے دیکھیں یہاں پہ میں نے اسے کور کر کے رکھ لیا تمہاری پیار ہوگی ہے دیکھیں یہ اس کی کوانٹی ڈبل ہو گئی ہے اب ہم دو تیار کر لیتے ہیں دو تیار کرنے کے لئے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے یہاں میں نے چار کپ میہدہ لیا ہے 4 ٹیبل سپون哦il لیا ہے 2 ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ پاورٹر ملک لیا ہے 1 ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے اور پانی لیا ہے نیم گرم ڈوگ ہونے کے لیے اور یہ ییسٹ لیا ہے ہم نے جسے ہم نے پہلے تیار آئیس کر کے رکھ لیا ہے وہ ہم یوز کریں گے سب سے پہلے ایک بول لیں گے اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے چار کپ میدہ ساتھ ہم اس میں شامل کر دیں گے ٹو ٹیبل سپون پاورڈر ملک اور ون ٹی سپون ییسٹ فور ٹیبل سپون ہم اس کے اندر اوئل شامل کر لیں گے اب سارے ٹرائنگریڈینٹس کو پہلے ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ میدے کے ساتھ جو اوئل اچھی طرح مکس ہو جائیں دیکھیں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد جو ہم نے ییسٹ ہم نے رائس کر کے رکھی تھی وہ اب ڈال دیں گے میدے کے اندر یہ دیکھیں ییسٹ ہمارے کتی دبل ہو گئی ہے یہ نشانی ہوگی ڈو اچھی گوننے کی اور ڈو مطلب آپ کی رائس بھی ہوگی اب ہم نے ییسٹ ڈال لیا اس کے اندر میدے کے اندر ہم اسے اچھی طرح گوننے گے اچھی طرح گوننے گے اور بعد میں پھر ہم اس کے اندر پانی شامل کریں گے پانی آپ نے حضبی ضرورت ڈالنے ہیں اتھا ڈالنے ہیں کہ ڈو بس آپ کی سوف تیار ہو جائے یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ پانی ڈالا تھا ہاف کپ سے بھی تھوڑا کم پانی میں نے اس کے اندر شامل کیا تھا اب آپ نے اچھی طرح ڈو کو گوننے ہیں یہ دیکھیں اچھی طرح اپنے سے گوننے ہیں اب ہم اسے ایک سیپٹٹ برتن میں نکال دیں گے بڑے برتن میں نکال دیں گے اور اس کو پھر اچھی طرح گوننے گے جیسے آپ آٹا گونتے ہیں ویسے ہی آپ نے سیم ڈو گوننے ہیں تاکہ جو اس کے سارے جو انگریڈینٹس ہیں وہ اچھی طرح اپس میں مکس ہو جائیں گے دیکھیں اسے آپ نے دس سے پندہ میرے تقریباً اچھی طرح گوننے ہیں اچھی جو رائز ہوگی اور اچھی آپ کی پیٹا پائٹس بنیں گے دیکھیں دو ہماری اچھی طرح گونن گئی ہے کتنی سوفٹ تیار ہوئی ہے اب ہم اسے ایک برتن میں نکال لیں گے ایک بول میں بول آپ کا بڑا ہونا چاہیے جو دو ہے اس نے رائز ہونا ہوتا ہے اب اسے ایک پلاس کی ٹرائپ سے کور کر کے رکھ دیں گے کوئی اسی گرم جگہ سے گرم جگہ پر دو گھنٹے کے لیے ہم اپنی فیلنگ تیار کر لیتے ایک پین لیا اس کے اندر شامل کر دیا اوئل ساتھ ہم اس میں شامل کر دیں گے چکن کے چھوٹے چھوٹے کیوبز یہاں پہ میں نے چکن کا کیمہ لیا تھا چھوٹا چھوٹے اس سے میں نے کیوبز میں کٹ کر لیا تھا وہ شامل کرنے کیمہ بھی آپ شامل کرتے چھوٹ چھوٹے کیوبز میں اگر چکن کٹ کر کے ڈالنا تو وہ بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں فور ٹیبل سپون مینے میں شامل کر دی تھی سویا سوس 4 ٹیبل سپون چلی سوس 1 ٹیبل سپون مینے میں نمک شامل کر دیا تھا 1 ٹیبل سپون دادری مرچ اور 2 ٹیبل سپون مینے میں شامل کی تھی چلی گارلک سوس اب ساتھ ہی ہم اپنی سوس تیار کر لیتے ہیں 3 ٹیبل سپون میں نے ایک بول میں کیچپ لیتھی ساتھ ہی مینے میں شامل کر دی تھی 3 ٹیبل سپون چلی سوس اور 3 ٹیبل سپون مائنیس 3 ٹیبل سپون مینے ساری سوسز شامل گئی تھی نورمل ٹمیٹو کیچپ چلی گارلک سوس اور 3 ٹی بل سپون مائنیس اب اچھی طرح ان سب چیزوں کو مکس کر لیں گے یہ دیکھیں سوس بھی ہماری تیار ہو گئی ہے اور دو بھی اب میں آپ کو دکھا گئی تھیوں دو بھی ماشاءاللہ ہماری دیکھیں کتی اچھی رائس ہوئی ہے میں نے اسے دو گھنٹے بعد میں نے اسے چیک کیا تھا دیکھیں دو ہماری بلکل پرفیکٹ تیار ہوئی ہے اب ہم اسے اسے ہم ایک دفعہ اچھی طرح گھون لیں گے تو بھاڑا یہ دیکھیں اب ہم اسے نکال لیں گے یہ دیکھیں اب اسے ہم نے ہافٹو کو نکال لیا ہے شلف کے اوپر میدہ ڈسٹ کر لیں گے اور جیسے ہم روٹی کو بھیلتے ہیں ویسے ہم میدہ اس کو بھیل لیں گے دیکھیں نہ ہی زیادہ پتلا ہوں لا ہی زیادہ موٹا ہوں یہیاں میں نے اب چھوٹا کیپ لیا ہے اس سے میں نے اس کی شیفز بنا لیا اور ایک یہاں میں نے بڑا کیپ لیا ہے اس کی میں نے شیفز بنالی تھی ایک چھوٹے کیپ سے بنائی تھی اور ایک بڑی کیپ سے بنائی تھی اب فڑک کی مique سے اس کے اندر ہم ایسے چڑک کر لیں گے اور اب پین کے اوپر اسے ہم سیکھ لیں گے دیکھیں کوئی بھی نورمل فرائی پین تاوہ جو بھی آپ کے پاس اویلیول ہے اس کے اوپر آپ اسے سیکھ لیں دیکھ لیں ساری میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں جسے پیٹا بار جسے میں نے کٹ کر کے رکھا ہوا تھا یہ بڑی والی بھی میں نے کر لیے اور چھوٹی والی بھی میں نے اب سب کو میں ڈال لوں گی پین کے اوپر اسے اچھی طرح سیکھ لوں گی دونوں سائیڈوں کو آپ اچھی طرح سیکھنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ نیکسٹ آپ کو نظر آجائے کہ اس کا دیکھیں کلر چینج ہونا شروع ہو گیا یہ دیکھیں لائٹ لائٹ گولڈن ڈال کر لیں اس کے اوپر میں نے 5 سے 6 دروپس میں نے اویل کے اس کے اوپر لگائے تھے اگر آپ اویل نہیں لگانا چاہتے تو نہ لگائے یہ دیکھیں کتی سوف پیٹا وائٹ ہماری بنی ہے چلے اب ہم اسے اسیمبل کر لیتے ہیں یہاں پہ ہمارا چکن بھی ریڈی ہو گیا سوس پہ ہماری تیار ہے ساتھ ہی میں نے یہاں پہ بڑھ ایک بڑھ ایک پیاز کٹ کر لیا تھا اور بڑھ ایک بڑھ ایک بڑھ بند کو بھی کٹ کر لی تھی سب سے پہلے آپ نے پیٹا وائٹ لینا ہے سپون کے مدر سے اس کی ایسی شیپ بنا لینا ہے اس کے اندر ہم لگائیں گے سوس جو ہم نے تیار کی ہوئی تھی اور چکن کی جو فیلنگ ہے وہ اس کے اندر ہم لگائیں گے دیکھیں یہ سارے آپ نے سٹیپ فولو کرنا ہے بعد کے بعد میں ہم اس کے اوپر لگا دیں گے پیاز اور بند کو بھی تیار ہے ہماری مزیدار پیٹا فائٹس افطار میں بنایا ہے اور سب کو اکنائیں انشاءاللہ سب کو یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی ملکی مابس انشاءاللہ ایک نیو ریسیپی میں تب تک کہیں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ